چوڑے میں چلوں گا کبھی سکول اسیمبلی میں بے ہوش ہی نہیں ہوا وہ تو تنہا آپ لینڈ میں کڑے ہو پیچھے سے مریم کی آواز آتی تھی درم اب آپ ساری ہی ہوں دیکھ رو کہاں میں کیا ہو گیا وہ بے ہوش ہو جائی تھی پھر میڈم اس کو جانا اپنے آفیس لے کے جاتی تھی خیر میرا نام حریس ہے اور میرا تعلق ایک ایسے شہر سے ہیں جب آپ بائٹ چلاتے وہ ہلمٹ آپ کی حفاظت کرتا ہے لیکن جب آپ کہیں پہنچ جاتے ہو پھر آپ کو ایلمٹ کی حفاظت کرنی پڑتی ہے بہت برے آلات ہیں ہمارے کراچی کے بہت برے آلات ہیں دوسری شہر میں ہوتا ہے آپ نے ایلمٹ لگایا ہوتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے یہ اللہ کی گزم کوئی ایلمٹ لگایا ہے ہماری گانڈ پڑ جاتی ہے اللہ کی گزم ہوتا ہے ہمارے دبل سواری والا میں ڈکیت لگ رہا ہوتا ہے اچھا کل کیا ہوا میں گھر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے رات میں اور آلات میں اچھا ہے وہ ہے تو اے تو دنچے سے ہے اپنے کہو نے پڑ جائے ہیں door کے بڈھرائمر میں مرے کے بڈھؤ نوری پڑ جائے ہیں یہ زہان ہوتا ہوتا tendencies اور دوسری شخص کو ملنے ہوتا ہے اب دوسری شخص and اسے کبڑ جائے ہیں دوسری جائے ہیں پڑ اپنے ایڈمٹوں ملنے دوسری جائے ہیں دوسری شخص cuando جائے ہیں کچھوں نے لیں عس๊وțوں نے تو 국ے اپنے موپیل اللہ ایک دم اترا بلا بے بغیرت آدمی دروازہ کھولا مہا گئے اب وہ میں یوں دیکھ رہا ہوں اس نے ہلمٹ اٹھا ہے میں نے اللہ اببو آپ کیوں کیا ہوا اتنا دھراوا کیا میں نے اللہ کچھ نہیں اپنے خاندان پر شک کر رہا تھا میں اپنے خاندان پر شک کر رہا تھا میں اپنے خاندان پر شک کر رہا ہے میرا خون ایسا نہیں ہو سکتا اچھا ہمارے اببو بہت غصے والے ہیں میرا اور اببو مہمانو والا رشتہ ہے ہمارا مہمانو والا رشتہ ایسا ہے جیسے کہ تین چار مہینے میں ایک بار ملتے ہیں میں رات میں گزتا ہوں اببو سو رہے ہوتے ہیں اببو صوبہ نکل لے ہوتے ہیں میں سو رہا ہوتا ہوں ہمارا تعلق ایسا ہے تو خیر ہمارے اببو بہت غصے والے ایک دن ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی میں اپنی دوست کی جانہ انگلی کر رہا ہوں تو وہ ویڈیو بہت وائرل گئی بہت وائرل گئی اتنی وائرل گئی کہ میرے باپ تک پہنچ گئی میرے باپ تک پہنچ گئی اب میں سو رات میں گیا میں نے پلو گھنٹے میں سوٹ آزار اوز اچھا اس ویڈیو پہ ہم نے بائیس آزار کومنٹس مارے سب سے ہائیسٹ ویڈیو تھی ہماری پتہ ہوگا انگلی دی تھی والی ویڈیو تو اب میں رات میں میں سویا اب صبح میں اٹھا ہوں اببو نے بولا حارش کو بلاؤ کمیرے میں نے پر کوئی یاد ہی نہیں تھا میں نے پلوہ شاید اببو اس حوالے سے بات ہی نہیں اببو کو بلاؤ کیا ہوا ہے میرے پیج سے اور یوٹیوب چینل سے اب میں اببو کے پاس گئے اببالہ بیٹھا اب میں بیٹھا میں نے پلوہ جی کیسے ہیں آپ پلوہ اس کی ماں کو چود یہ بتا اببو سوڑی کے کسی ویڈیوز بنا رہا ہے کسی ویڈیوز بنا رہا ہے اببو کسی ویڈیوز بنا رہا ہے میں دوستوں کو گیا مو دکھاؤں گا یا کسی طرح کی ویڈیوز بناتا ہے اس کی گانڈ میں انگلی دے رہا ہے تر کوئی شرم نہیں آتی بغیرات آدمی میرا نام بدنام کر رہا ہے اببو سوری غلطی ہوگی آج کے بعد ایسی ویڈیوز نہیں اببالہ اور تیرا وہ بغیرات دوست جس کی گانڈ میں انگلی اس کو شرم نہیں آئی اب ایک دم جو نا فون بجنے لگا میں نے فون کو دیکھا اببو نے فون کو دیکھا اب ایک دم کال ہے اببو بلے کون ہے اببو دوست عمران جس کو انگلی دی تھی اببو بلے ادھر دے میرے کو فون اببو بلے ادھر دے فون میرے بغیرات آدمی سے گانڈو سے اس کو شرم نہیں آتی اچھا میرے بھی دیکھا میں نے بلے ہاں ہاں تھوڑا سا میرے کو سنائیے اس کو بھی تھوڑا سا سنائے اببو اببو نے کال اٹھائی جیسے فون اٹھائی ہے اببو نے جیسے فون اٹھائی سامنے سے آواز آتی ہے بھوچڑی کے ویڈیو وڈی وائرل چلی ہے ہم آنکھے لڑے سامنے سے اببو بلے ترہ باپ ہو کا مانکھا لڑا ہم ہم میں یوں دیں گے اببو اترمتلہ شرم نہیں آتی اب وہ سامنے سے عمران یہ کس کو کال بلا دی بلے آپ کو بلے میں آریز کا باپ بات کروں بلے بھو سوری اببو بلے اببا اچھا اببو ان کو بلے ترہ کو شرم نہیں آتی بغیرات آدمی تم دونوں بغیراتو ہاندان کرنا ہوں دور اچھا وہ دن ہے اور آج کے دن ہے وہ جو عمران ہے نا وہ جب بھی گر کے لیچے آتا ہے ہیلنٹ پہن کے آتا ہے اببو اچان دالو تو یہاں نوارے اببو بڑے غصے والے ہیں اچھا امی کا بھی یہی صاحب ہے نا امی بھی ایک دن کیا ہوا میں دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا نا باہر گھبنے پھرنے گیا ہوا تھا تو اب امی کا میسیج آیا نشہ کر لیا امی امی کو کیسے پتے چلا امی آج کے بعد نہیں کروں گا غلطی ہو گئی آج کے بعد میں کوئی نشہ نہیں کروں گا اچھا ہماری امی کی جو انا spelling mistakes زیادہ ہوتی ہیں اب میں نے بلائے امی آج کے بعد نہیں کروں گا نشہ مجھ سے بہت بڑے غلطی ہو گئی میں یہ گیترنگ چھوڑ دوں گا میں جو انا گھر پہ رہوں گا امی کا اگلا میسیج آیا میں ناشتی کی بات کر رہی ہوں بغیرت ناشتی میں ٹی نہیں تھا نا نشہ لکھا تھا ٹی نہیں مجھ سے آیا ہے میں نے اگل پتے کچھ کہ یہ کیا باند ہو رہے ہیں اچھا میں سکول کی بات 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 تو میں ایسistance میںیت کلا illustration میں تکلاس میں تھا nósě ایک دن وہ یونی pops پین 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 پہنے پہنے میں میں جو پاہ سے پین پین پہنے میں میں ela کہتے آپ ہم ٹیچر میں سا تہلے ہم ٹیچر میں وہ بچو پڑھتے ہیں میں نے اچھے سکول میں میں ویٹر کیا اسے سکول میں بڑھانا سٹارٹ کر دیا یہ صحیح جا رہا ہے میری ایک دن چپل ٹوڑ گئی تھی اب میں راستے در جا رہا ہوں چپل ٹوڑ گئی میں نے اللہ یہاں آس پا موچے بھی نہیں ہے میں نے اللہ کیا کروں کیا کروں خیر پھر مجھے سامنے جو نے ایک شاپ نظر آئی چپلو علی میں نے اللہ وہاں جاتا ہوں یہاں خرید لیتا ہوں دوسری جو میں وہاں گئے اندر چپلے دکھا دو اچھی سی نا تب سامنے جو بلہ ہے سائز کیا میں نے اللہ آٹھ انچ کا ہے بلہ آٹھ انچ کا ہے میں نے چیز سے بللہنا آٹھ انچ کا ہے تب برابر میں میری ویسی نظر گئی ایک آنٹی آنٹی میرکو یوں دیکھ رہی میں نے کہا آٹس آپ غلط سمجھ رہی ہے میں ات کی بات نہیں کر رہا میں پاؤں کے سائز کی بات کر رہا اب میں یوں دیکھ رہا ہوں آنٹی اپنے مجھوانا ایک ہیں آپ کو سیکسی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اب اتنے میں میں بس آگے پیچھے دیکھنے لگا ہے دکاندار آیا بللا ہے بھائی جان آٹ نہیں ہے چھے انچے یہ تو پاہوں کا تائز لیوڑا ہے چھے انچے میں نے یوں دیکھا اس کو یوں دیکھا اب وہ میرے کو یوں دیکھ رہا ہے اچھا وہ دن تھا جو میں نے پہلی بار کسی آنٹی کے موں سے یہ سنا تھا بہن کے لوڑے پہلی بار میں نے سنا تھا کسی آنٹی کے موں سے اچھا ایک ضروری بات بتانیے آپ لو وہ ضروری بات یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو سب سے زیادہ ضروری بات اور بچوں ایپیسوڈ کا جو تیسرا پارڈ ہے اس پر بہت میسیجز آ رہے ہیں بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کہ بھائی کب آئے گا تیسرا پارڈ کب آئے گا تو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو وہاں اپلوڈ ہوگی ویڈیو چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے